ہیلو فرنڈز آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر شوابت ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آیات نریات ایمپورٹ ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے تو آئیے دوستو بینہ کوئی ٹائم ویشٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آیات کی کہ آیات ہوتا کیا ہے کسی بھی طرح کی کوئی وستو باہر کسی دیش یعنی بھی دیش سے خرید کر اپنے دیش میں لانے کو کیا کہا جاتا ہے آیات کہا جاتا ہے آیات کو انگلیس میں ایمپورٹ کہا جاتا ہے جیسے کوئی وستو ہم امریکہ سے بھارت میں مگواتے ہیں تو اس کو ہم آیات کہیں گے اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے دیش سے خرید کر لانے کو ہی آیات کہا جاتا ہے یدی ہم اپنے دیش کے ایک راجے سے دوسرے راجے میں کوئی سمان مگواتے ہیں تو اس کو بھی آیات کہا جاتا ہے جیسے پنزاب سے ہم نے ہریانہ میں کوئی سمان مگوایا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے آیات کہیں گے آگے بات کرتے ہیں نریات کی یہ ہے آیات کے بالکل الٹ پرکریا ہے اس میں اگر ہم کوئی وسطو یا سمان اپنے دیش سے دوسرے دیش میں بھیجتے ہیں تو اس کو نریات کہا جاتا ہے نریات کو انگلیس بھاسا میں ایکسپورٹ کہا جاتا ہے ایک دیش سے دوسرے دیش میں وسطو کو بھیجنے کو ہی نریات نہیں کہتے بلکہ کسی دیش کے ایک راجے سے دوسرے راجے کو کوئی وسطو یا سمان بھیجنا بھی کیا کہا جاتا ہے اس کو نریات کہا جاتا ہے جیسے امریکہ کو ہم بھارت سے کوئی سمان بھیجتے ہیں تو اس کو بھی کیا کہیں گے نریات کہیں گے اور اگر ہریانہ سے پنجاب میں کوئی سمان بھیجا جاتا ہے تو اس کو بھی نریات کہا جاتا ہے اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ آیات نریات کیا ہوتا ہے لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر کوئی وسطو کو بھیجا جاتا ہے تو وہ دونوں پرکریہوں سے ہو کر جاتی ہے جیسے اگر بھارت کی طرف سے کسی وسطو کا آیات کیا جاتا ہے تو اسی وسطو کا دوسرے دیش کی طرف سے نریات کیا جاتا ہے اس طرح آیات نریات کی پرکریہ ایک ساتھ ہی ہوتی ہے تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ آیات اور نریات کیا ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو جانکاری سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیا واد دوستو